ایچ اینڈ ایم پاور سسٹم کی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ناکس کی جی ٹو سیریز کے لیٹسٹ انورٹر کی گریڈ کنفیگریشن کیسے کرتے ہیں گریڈ کنفیگریشن کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کا موبائل اس وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ ہو جس کے ساتھ آپ کا انورٹر کنیکٹ ہے اس کے بعد سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے ایس وے کی موبائل اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے جس کے ٹاپ رائٹ پر تین اوپشنز ہوں گے آپ نے سیکنڈ اوپشن لوکل موڈ پر کلک کرنا ہے جس کے بعد ایک ہی اوپشن شو ہوگا اس پر کلک کر کے نیکسٹ موڈ پر چلے جانا ہے جہاں سیکنڈ اوپشن انورٹر لسٹ پر کلک کرنا ہے اس کے بعد انورٹر کا سیریل نمبر شو ہوگا اس پر کلک کر کے نیکسٹ پیج پر چلے جانا ہے اور فورتھ اوپشن گریڈ سٹینڈرڈ سیٹنگ پر کلک کرنا ہے اور سامنے موجود آپشنز میں سے ENWG 50Hz پر کلک کر کے OK پریس کرنا ہے اس کے بعد ایک سٹپ بیک آنا ہے اور سکرین پر موجود آپشنز میں سے پیرا میٹرز سیٹنگ فار سٹارٹنگ پر کلک کرنا ہے اور سٹارٹ فریکوینسی میکسیمم لیمٹ کو 53 اور مینیمم لیمٹ کو 45 پر سیٹ کر دینا ہے جبکہ سٹارٹ وولٹیج میکسیمم 300 اور مینیمم 165 سیٹ کر کے سیٹنگز کے آپشن پر کلک کر کے ایک سٹپ بیک آ جانا ہے جس کے بعد گریڈ فریکوینسی پروٹکشن پر کلک کرنا ہے اور فرسٹ فریکوینسی مینیمم لیمٹ 45 اور فرسٹ فریکوینسی میکسیمم لیمٹ 53 سیٹ کرنی ہے سکرول ڈاؤن کر کے لاسٹ پر سیٹنگز کے آپشن پر کلک کرنا ہے اور آپ کی سیٹنگز سیو ہو جائیں گی اب پھر سے ایک سٹپ بیک آنا ہے اور ری کونیکشن ٹائم سیٹنگز پر کلک کرنا ہے اور سامنے موجود دونوں آپشنز کی ویلیو 30 سیکنڈ سیٹ کر دینا ہے اور آپ کے انورٹر کی گریڈ کنفیگریشن سیٹنگ مکمل ہو جائے گی اگر پھر بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے یا کسی قسم کی مدد درکار ہے تو سکرین پر دیئے گئے ہمارے نمبرز پر رابطہ کریں موسیقی